موسیقی ایس پی ایسی کے سواریہ پرچوں کے فشاہ کے کیس کی تحصیحات کر رہی یہ قصوصی تحصیحاتی ٹیم نے پردیش کانگریز کے صدر اور دوسروں کو نوٹی سے جاری کی ہیں موسیقی 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 مرکزی وزیر فیناس نرملا سے ترامن نے کہا ہے کہ بینکوں کو ایٹی ایمز میں دو ہزار روپے کے نورس رکھنے یا نہ رکھنے کے لیے کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی ہیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ اندستانی جمہوریت کے بارے میں کانگریز کے گروہ نے پارلیمنٹ روحل گانزی کے ریمارس اور اڈانی گروپ معاملے پر پارلیمنٹ کے دونہ ایوانوں کی کاروائے میں آج بھی خلل پڑا شور شرابے کی وجہ سے لوگ سبا اور راجے سبا کی کاروائے دن بر کے لیے ملتوی کر دی گئی پہلی مرتبہ التوا کے بعد جب دو پہر دو وجہ لوگ سبا کی کاروائے دوبارہ شروع ہوئی تو حکمرہ اپورزیشن محاضروں کے ارکان نے پھر ایک بار نعرے بازی شروع کر دی حکمرہ محاضر کے ارکان نے راہل گاندی سے ان کریماز کے لیے معافی کا مطالبہ کیا کانگریس ڈی ایم کے ان سی پی اور دیگر جماعتوں کے ارکان اٹھ کھڑے ہوئے اور ہڈانی کروپ معاملے کی تیخیخات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا مطالبہ کیا سبزن نشی نے احتجاج ارکان سے اپیل کی کہ وہ ایوان میں نظر و ضب درقرار رکھے لیکن ان کی اس اپیل کا کوئی اصل نہیں ہوا بعد میں ایوان کو دیر بندھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا راجہ سبا میں بھی ایسے مناظر دیکھے گئے ایوان کی کاروائی جب دو پہت دو بجے دوبارہ شروع بھی تو حکمراء اور پوزیشن محاضوں کے ارکان نے نعرے لگائے کانگریس ڈی ایم کے ٹی ایم سی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان اپنی نشیستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہڈانی گروپ معاملے پر نعرے لگانے لگے دوسری طرف حکمراء محاض کے ارکان ڈال گانڈی کی سے جمہوریت کے بارے میں ان کے ریماز کے لیے ان سے معافی کام مطالبہ کر رہے تھے اشو اور شرابے کے بیچ ڈپٹین انسپیکٹر ہری ونش نے ایوان کی کاروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی ممنیش آزازے ممنیش آزاز ہواپاتی شی ممنیش آزازہ ممنیش آزاز راہی ک PI ممنیش آزازل ممنیش آزاز موسیقی تنظیم شہریہ نے حضرباد کے صدر علی رضا نے دردشن حضرباد کے سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر آبے صدیخی کے انتخال پر رنجو ملال کا اظہار کیا ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ آبے صدیخی نے حضربادی تحضیب اور روایت کو فروغ دیتے ہوئے اپنی ساری زندگی عدب صحافت اور ناشریات کی نظر کر دی علی رضا نے کہا کہ دردشن کی اردو سرویسز اور رزنامہ سیاست کے دوبدو پروگرام کے لئے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نینٹی کے نو سو اٹھارہ نئے کیسز درج کیے گئے مرکزی وزارت سہیت نے بتائی کہ اسی مدت کے دوران چار سو ونیاسی افراد روز سہیت ہوئے سہیت یاب ہونے والوں کی شرعہ اٹھینو اشاریہ آٹھ فیصد ہو گئی ہے ملک میں فعال کیسز کی تعداد 6350 سے وزارت سہیت نے بتائی کہ ملگر ٹی کا اندازی مہم کے تحت گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ کیت بارہ سو سے زیادہ ٹی کے دیئے گئے بھارت راشتہ سمیتی کی ایمینسی قویتہ آج انفرنس میں ڈائریکٹرٹ کے سامنے حاضر بھی انہیں دیلی کے ایک سائس پالیسی میں مبینہ بیقائدگیوں کی سہیت متعلق کیسز کے سیسرے میں مرکزی ایجنسی نے پوچھتاچ کے لئے طلب کیا تھا موسیقی موسیقی اس مہنے کی سولہ تاریخ کو ایڈی نے قویتہ کو تازہ سمن جاری کرتے ہوئے نے یاد پیش ہونے کی دائیت دی تھی سولہ تاریخ کو قویتہ نے یہ کہتے ہوئے ایڈی کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کی عرضی سپریم کورٹ میں دیرہ التوائے ریاستی حکومت کی جانیت سے تشکیل دیگئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے ٹی ایس پی ایسی کے سوالیا پرچوں کے افشاہ کے کیس کی تحقیقات تیس کر دی ہے اے آر سری نواز کی دیرہ قیادہ تحقیقاتی ٹیم اس کیس میں گرفتار نومزمین سے پوچھتاچ کر رہی ہے اپوزیشن پارٹیوں کے ایسی الزام کے بعد کہ ایٹی کے وزیر تارکر اماراؤ اور ان کے شخصی معاوین اس کیس میں ملوث ہیں تحقیقاتی ٹیم نے اٹی پی سی سی صدر ریونٹریڈی کو نوٹس جاری کی تحقیقاتی ٹیم نے ریونٹریڈی سے کہا ہے کہ ان کے پاس دستیاب معلومات اسے فراہم کریں حج دوہزار تیویس کے آن لائن دلخواستیں پیش کرنے کا آج آخری دن تھا ترنگانہ حج کمیٹی کو اب تک آٹھ ہزار تین سو دلخواستیں موصل ہوئی ہیں ریاست سے سال تقریباً دس ہزار دلخواستیں پیش کی جانے کا امکان ہے حج کمیٹی کی ذرائع نے بتایا کہ ارزی گزاروں کے لیے اب تک تین ہزار کور نمبر جاری کیے گئے ہیں مرکزی حج کمیٹی نے ریاستی حج کمیٹیوں کی دلخواست پر آن لائن دلخواستیں پیش کرنے کی محلت میں دس دن کی توسیدی تھی یہ محلت آج اختتام کو پہنچ رہی ہے ارزی گزاروں کی سہولت کے لیے حج کمیٹی نے حج ہاؤز نام پلی میں خصوصی کاؤنٹر قیم کی ہیں یہاں پر آن لائن دلخواستیں اپلوڈ کرنے کی لیے مفض سہولت دستیاب ہے اس دوران مرکزی حج کمیٹی نے حج 2023 کے لیے ٹرینرز کے انتقاب کے سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے مرکزی وزیر فینانس نرملا سیتارامن نے کہا کہ بینکوں کو ایٹی ایمز میں دوہزار روپے کی نوٹس رکھنے یا نہ رکھنے کے لیے کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی ہے لوگ سبا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینک ماضی میں نوٹوں کے استعمال کے روجان سارفین کی ضروریات اور موسمی روجانت کو مدے نظر رکھتے ہوئے تائی کرتے ہیں کہ ایٹی ایمز میں کون سے کرنسی نوٹ رکھے جائیں یوت کانگریس نے ٹی ایس پی ایسی کے امتحانات کے سوالیا پرچوں کے فشاہ کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں آج آبیٹس میں حیدرباد دلے کلیکٹر کے دفسر کے روبرو دھرنا منظم کیا یوت کانگریس کی حیدرباد یونٹ کے صدر موٹا روحید نے دھنے کی قیادت کی اس موقع پر کانگریس کے قائدین نے چیف منسٹر چندشے کا روبرو پر الزام لگایا کہ وہ بے روزگاروں کے ساتھ ہو رہی نائنصافی پر خاموش ہے یوت کانگریس کے لیڈر روحید نے اس بات پر تنقید کی کہ کابینی وزراء ایمیل سی قویتہ کو ایڈی ایک کرس میں بچانے کے لیے دہلی کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ سواریہ پرچوں کے افشاہ کے لیے کمیشن کے چیرمن جنردن ڈڈی کو بڑھ طرف کیا جائے انہوں نے مطالبہ کیا جائے ہیڈر آباد میں امریکی خونسل خانے میں آد نانک رام گڑے میں اپنی نئی امارت کا افتتح کا اعلان کر دیا ہیڈر آباد میں امریکی خونسل جنرل جنفر لارسن نے ایک بیان میں کہا کہ آج کا دن بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ نئی امارت بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں سرمایہ کاری ہے خونسل خانے کی نئی امارت فینانشل ڈسٹرک نانم رام گڑا واقع ہے ہیڈر آباد میں امریکی خونسل خانے کی سرگرمیاں تلنگانہ آندر پردیش اور ارشاک کی احاطہ کرتی ہے ریاستی حکومت نے اپنے تمام مسلمان ملازمین کو رمضان کے دوران دفتر سے ایک گھنٹے سے پہلے گھر جانے کی اجازت دیتے ہوئے احکام جاری کر دیئے حکومت کے تمام ملازمین کنٹریکٹ اور سورسنگ ملازمین بورڈز اور سرکار شعبے کے داروں کے ملازمین ایک گھنٹہ پہلے ہی دفتر یا اسکلوں سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے ہی جا سکتے ہیں یہ احکام اس مہنے کی تیویس تارک سے عمل میں آئیں گے اور تیویس اپریل تک جاری رہیں گے ایم ایس سنٹرل اسوسیلیشن کی نمائندگی کے بعد چیف سیکرٹی سٹینٹی گماری نے احکام جاری کیے مرکازی وزیر سہیت وقاندانی بہبورڈ ڈاکٹر منسوک منڈاویا نے کہا کہ ڈیجرل ہیلت تیبی سولتوں کو فرامے میں اہم رول ادا کر رہی ہے اس کے ذریعے سہیت کے شعبے میں آفاخی نشانوں کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی ڈاکٹر منڈاویا نے آج ڈیجرل ہیلت کے موضوع پر ایک عالمی کامفریر سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ سہیت کے بارے میں قومی پالیسیوں سے عوام کو میعاری تیبی سولتیں فرام کرنے میں مدد میں دیئے انہوں نے کہا کہ یہ سولتیں کم داموں پر اور سب کو دستیاب ہو رہی ہیں شمساباد ائرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران تیارے کو نقصان لینڈنگ کے دوران زالہ باری سے تیارے کو نقصان پہنچا یہ واقعہ شہر حیدرباد کے شمساباد ائرپورٹ پر پیش آیا اس واقعے کے سبب مسافرین خوفزدہ ہو گئے فلائٹ نمبر ای سکس فائی نین فور سکس کی رنڈم اور وینڈ چیل کو اس سے نقصان پہنچا اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ دو دن پہلے پیش آیا تاہم آج اس کی اطلاع منظر عام پر آئی ذرائع کے مطابق ذراباری کے دوران پالیٹ نے اس تیارے کی محفوظ لینڈنگ کو یقینی بنایا اور کسی کے بھی زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے بارش کے سبب ائرپورٹ کا کچھ حصہ بھی متاثر ہوا اس دوران محق میں موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کی دوران تلنگانہ کے بیشتر ازلا میں کہیں کہیں گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اپنے بلٹن میں اس نے کہا کہ بیس تا چوبیس مارس سیاست کے بعض مقامات پر حلقی توسط یا پیٹ گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے دل عادل آباد میں آزم ترین درجہ حرارت تین تیش اشاریہ تین ڈگری سلسیس درج کیا گیا طالبات کو ورسپ پر قابل اعتراض پیامات بھیجنے والا اسپورس کوچ موطل تلنگانہ اسٹیٹ اسپورس اسکول عادل آباد میں طالبات کو قابل اعتراض پیامات روانہ کرنے پر آرسورسنگ پر خدمات انجام دینے والا اسپورس کوچ کو موطل کر دیا گیا اس سلسلے میں دلے کلیکٹر رحول راج نے اکام جاری کیے اس کوچ کی شناک بھی رویندر کے طور پر کی گئی ہے اسکول کی نوی جماعت کی دو طالبات کو اس نے سل فون پر قابل اعتراض پیامات روانہ کیے تھے اس واقعے کے سلسلے میں طالبات کی شکایت کے بعد اس کی جانچ کے لئے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی چند دن پہلے اس کمیٹی نے عدد داروں سے اس خصوص میں شکایت کی تھی جس کے بعد یہ کاروائی کی گئی بیوی کا ختل کر کے شوہر نے خود کشکل لی یہ واردہ تلنگانہ کے سنگارے ڈیزلے کے نڈولا پور گاؤں میں پیش آئی ذرائع کے مطابق نائرانہ نے نارائنہ نے اپنی بیوی پر کلہاری سے حملہ کرتے ہوئے بڑی ہی بے دردی سے اس کا ختل کر دیا بعد ازاں اس نے پھان سے لے کر خود کشی بھی کر دی مقامی افراد کی طلاب پر پولیس وہاں پہنچی پولیس نے لاشوں کو نگال کر پورس مارٹم کے لئے ہسپتال مند تخل کر دیا گیا ایک مقدمہ درش کر کے جانچ شروع کر دی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ نارائنہ نے خاندینی جھگروں سے تنگ آ کر یہ واردات انجام دی پدما لکشمی نے کرالا کی پہلی ٹرانس جنڈر وکیل بن گئی بار کونسل آف کرالا کے ذریعے اتوار کو مناخدہ تقریب میں پدما لکشمی کی شکل میں کرالا کی پہلی ٹرانس جنڈر وکیل مل گئی تقریب میں نے وکیل کی شکل میں نامزت کیا گیا ٹرانس جنڈر خاتون لکشمی جنہوں نے گورنمنٹ لا کالج ارنہ کلم سے لا گریجویشن کیا تھا انہوں نے اب ریاست میں سیاہ کپڑے پہننے والی پہری ٹرانس جنڈر بن کر اپنا نام ریکارڈ بک میں جشک کرا لیا ہے مالے گاؤں دھما کا مقدمی کی سماعات جل مکمل کرنے سپریم کورٹ کا حکم مہراشتہ کے گنجان مسلم آبادی والے شہر مالے گاؤں میں سال دوہزار آٹھ میں ہوئے بم دماغ کے معاملے کی جاری سماعات جلد مکمل کی جانے کا حکمات سپریم کورٹ نے خصوصی نائے عدالت کو جاری کیا یہ تلہ جمعیت العلماء ہن کی جاری کردہ ریلیز میں دی گئی ہے سپریم کورٹ کی دورکنی بنچ کے جسٹس حریش شکشش رائے اور جسٹس منوج مشرا کی دورکنی بنچ نے مالے گاؤں دوہزار آٹھ بم دماغ کے متاثرین سید نساء رحمت کی جانب سے داخل پیٹیشن پر سماعات کرتے ہوئے مقدمی کی سماعات جلد مکمل کی جانے کا حکم جاری کیا واضح رہے کہ دس سال دوہزار پندرہ میں سید نساء رحمت نے جمعیت علماء ہن عرشد مدنی کے توصص سے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کی تھی اور ادالت سے اس معاملے کی تفتیش سائیٹی خصوصی انجنسی رئے کرائے جانے کی گزارش کی تھی ادالت نے نساء رحمت کے افداش پر نوٹی جاری کیا تھا لیکن گزشتہ پانچ سالوں سے اس پیٹیشن پر سماعات نہیں ہو سکی تھی اور درمیان نشلی ادالت میں تین سو ایک گواہن کے بیانات کا انجراج مکمل ہوا دورکنی بنش نے سید نساء رحمت کی نمائندگی کرنے والے وکلا سادان فراست گورو اگروال سارم نوید شاہد ندیم مجاہد احمد کو کہا کہ نوٹیز جاری کی جانے کے بعد سے اس مقدمے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے واضح ہے کہ ونی سپٹمبر دوہزار آٹھ کو ہونے والے سلسلہ وار بم دماغ کے معاملے میں چھے مسلم نوجوان شہید جبکہ سیکروں زخمی ہو گئے تھے مقدمے کی افتدائی تفتیش اید نردہ دشتگردہ دستہ ای ٹی ایس نے انجہانی حیمن کرکرے کی سربراہی میں کی تھی اور پہلی بار بھگوہ دشتگردی پر پڑے پردے کو بینقاب کیا تھا لیکن مرکز میں بھارت ایجنت اپارٹی کی حکومت بننے کے بعد اس معاملے کی بلاوجہ تازہ تخیخات کرنے والی قومی تفتیش ایجنسی این آئین نے اضافی فرض جرم میں داخل کرتے ہوئے سادوی پرگیسن اٹھا کر سمیت دیگر بھگوہ ملزمین کو رہت پہنچائی تھی اپوزیشن اتحاد کو لے کر ممتابر نجی سے ملاقات کے ایک دن بعد اکھلے شیادوں نے کانگریس کو لے کر دیا یہ اشارہ ممتابر نجی سے ملاقات کے ایک دن بعد سمیت واضعی پارٹی ایس پی کے سربراہ کلش یادوں نے آنے والے دنوں میں اپوزیشن اتحاد کی شکل اختیار کرنے کے یقین ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سباہ الیکشن میں بھارت ایجنتہ پارٹی کے خلاف لڑائی میں علاقائی پارٹیاں اہم کردار ادا کریں گے تاہم اس مدویرہ اپوزیشن محاض میں کانگریس کے رول پر یادوں نے کہا کہ ایک فیصلہ کانگریس کو کرنا ہے انہوں نے ابھی کہا کہ کانگریس ایک قومی پارٹی ہے اور ہم ایک علاقائی پارٹی ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد یا محاض بنانے کی کوششیں جاری ہیں بیہار کے وزیر علاہ نتیج کمار مغرب بینگال کے وزیر علاہ ممتابر جی اور تلنگانہ کے وزیر علاہ کے چندر شکر آؤ اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں بغیر مظاہرہ ایم ایس پی نہیں دے گی حکومت کسانوں نے بیس دن بعد دہلی میں بڑی تحریک چلانے کا کیا اعلان سمیوک کسان مرچا نے پیر کیرو دہلی کے رام ریلا میدان میں مہا پنچائت کی ایم ایس پی منیمم سپورٹ پرائیس کے مطالبے کو لے کر کسان ایک بار پھر سرکھوں پر آنے کی تیاری کر رہے ہیں کسانوں نے اعلان کیا کہ بیس دن بعد دہلی میں ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کریں گے کسان لیڈران کا حق ہے بغیر تحریک چلائے حکومت ایم ایس پی نہیں دے گی اس لئے کسانوں کو بڑا خدم اٹھانا ہی پڑے گا میدان میں دوہزہ سے زیادہ سیکیورٹی احلکاروں کو تعاینات کیا تھا رام لیلہ میدان میں جاری مہا پنچائت سے پہلے کسانوں کا نمائندہ وفد وزیر زیرات نریندر سنگھ تومر سے ملاقات کے لئے کرچی بہون پہنچا اس میں درستان پرال جوکنڈر سنگھ اگرہاں یجویر سنگھ سمیت دیسر دوسری لیڈران بھی شامل تھے مرکزی وزیر زیرات کے ساتھ کسانوں کی میٹنگ میں پانچ اہم اشیوز پر تبادلہ خیال کیا گیا جو اس طرح ہیں اس میٹنگ کے بعد کسان لیڈر ڈاکٹر درشن پال نے کہا کہ حکومت تحریک کے بغیر ہمیں ایم ایس پی نہیں دے گی اگر ہمارے بات نہیں مانی گئی تو آنے والے بیس سے کس دنوں میں بڑا اتجاجی مظاہرہ کریں گے دوسری طرف کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ ہم نے ایم ایس پی کمیٹی کا مطالبہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ آپس اتفاق سے مسئلے کو سل جانا چاہیے سمیت کسان مرچا ملک بھر میں پنچائتوں کا انعقاد کرتا ہے ہم نے کبھی ایم ایس پی پر کمیٹی کا مطالبہ نہیں کیا ہم نے ایم ایس پی گارنٹی خانون کا مطالبہ کیا ہے انہیں پارلیمنٹ پر بل پیش کرنا چاہیے اور اسے پاس کرنا چاہیے سلمان خان کے گھر پر سخت سیکیورٹی انتظامات جگہ جگہ ناکہ بندی ممبئی پولیس میں اداکار سلمان خان کی رہائجگاہ کے اطراف سخت حفاظتی انتظامات کیے جا چکے ہیں اور شمال مغرب مموی کے لاخے باندرہ میں جگہ جگہ ناکہ بندی رکھی گئی ہے یہاں پولیس کے ایک پورے دستے کو باندرہ میں سلمان خان کی رہائجگاہ کے باہر سیکیورٹی چکنگ کی رقینی بناتے دیکھا گیا پولیس کے قریبے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اداگار کو دھمکی کے بعد ان کی رہائجگاہ پر حفاظتی انتظامات میں اضافہ کیا گیا ہے جلد کہ سلمان کو میری دھمکیوں پر ان کے اہل خانہ کو بھی سخت تشویش لاحق ہے ذرائع نے کہا سلمان خان کے خاندار ان کی ٹیم کے سبھی لوگ ان کی حفاظت کے بارے میں سنجیدہ اور بہت فکر مند ہیں ان نئی دھمکیوں نے چیزوں کو ہلاکہ رکھ دیا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پولیس نے اچھا جواب دیا ہے اور اس بات بھی اخنی بنا رہی ہے کہ حفاظتی انتظامات مناسب ہو ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پولیس نے سلمان خان کی سیکیورٹی کو مدد نظر اکتیو ان کے شوڑول میں دتبدلی کی صفہ رشکی ہے اور کہا ان کی ٹیم کو اگلے چند دنوں تک کسی بھی زمینی پروگرام سے اگریز کرنے کے لئے کہا گیا ہے ان کی ایک فلم بھی ریلیز ہونے والی ہے اور انہیں اس کی مطابق کسی بھی پروموشنل سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی سلمان کی کسی کا بھائی کسی کی جان فلم اپریل میں ریلیز ہونے والی ہے پروموشنل سرگرمیاں جو عام طور پر ایک مہنا پہلے شروع ہوتی ہیں ان کی سیکیورٹی پر زیادہ توجہ کے ساتھ منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اداکار فلحال ممبئی میں تائینات نہیں ہے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ان کی واپسی کب ہوگی بی جے پی شروع سے ہی دلیت اور پرسماندہ مخالف جنتہ دل یونیٹڈ کا بیان ریاستی جنتہ دل یونیٹڈ جی ڈی او نے مرکزی حکومت کی طرف سے پرسماندہ اور انتہائی پرسماندہ تبخواہ سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لئے اسکالرشپ اسکیم کو بتکن رہے ہیں کہ اتجاز میں ریاست کے تمام دل یونیٹڈ کارٹرز پر وزیراعظم کا پتلا نظر آتش کرنے کا پرگرام مناخت کیا پٹنا دل یونیٹڈی او کی طرف سے بھی انکم ٹیکسس گولنبر پر پتلا نظر آتش کا پرگرام مناخت کیا گیا اس میں قبر جی ڈی او کے عدداران اور کارکنان بڑی تعداد میں موجود تھے جی ڈی او کارکنان نے کہا کہ مرکزی حکومت نے پسماندہ اور انتہائی پسماندہ تبخواہ سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لئے اسکالرشپ کو روک کر اس سماج کے لوگوں کے ساتھ سازش کی ہے موجودی حکومت پر پسماندوں کی توہین کرنے اور ریزورویشن ختم کرنے کی سازش کرنے کا اضام لگاتے ہوئے جی ڈی او کارکنان نے کہا کہ بی جی پی حکومت شروع سے ہی دلیت مخالف اور پسماندہ مخالف رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی ملک سے ریزورویشن کے نظام کو ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ پسماندہ تبخواہ کو سماجی ترقی کے اضحین حق کا فائدہ نہ مل سکے جی ڈی او کے کارکنان نے وزیر اعلیٰ تنزیش کمار کی طرف سے ریاست میں کرائی جا رہی ذات پر مبنی مردم شماری کی تعریف کرتے کہا کہ جب بیہار کے لوگوں نے موجودی حکومت سے ذات پر مبنی کی مردم شماری کا مطالبہ کیا تو انہوں نے اسے فوراں مسترد کر دیا جو اس کی پسماندہ اور غریب مخالف سوچ کو ظاہر کرتا ہے بنگلہ دیش میں بس حادثے میں کم از کم ونی سفرہ دھلاک در جنو افراد زخمی پولیس نے بتایا کہ وصلی بنگلہ دیش میں تیز رفتار بس ایک بڑے ایکسپریس ویر سے الٹ گئی اور ایک خائی میں جاگری جس سے کم از کم ونی سفرہ دھلاک اور در جنو افراد زخمی ہو گئے شپ چار کے پہلویس اہلکار انور حسین نے بتایا کہ جہاں آجیسہ پہ شایعہ وہاں مننے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ زخم مسافروں کی حالت تشویشناک ہے یہ شہر دارالحکومت ڈھاکار سے 80 کلومیٹر دور ہے حسین نے بتایا کہ بس میں چاری سے زیادہ مسافر سوار تھے وہ نو تعمیر شدہ پدما ندی کے پل ایکسپریس وی کی ریائلنگ کو توڑ کر سڑک کے کنارے خائی میں تقریباً نو میٹر تیس فٹ نیچے گر گئی انہوں نے کہا کہ بس کا ٹائر پھٹنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ڈرائیور نے گاڑی کو کنٹرول کھو دیا تھا انہوں نے وزید کہا کہ حدیسے کی وجہ کی تفتیش کی جا رہی ہے منگلازش میں سڑک حدیسات عام ہے جن کا الزام اکثر لاپروہی سے چلا نے پرانی گاڑیوں اور ناخص حفاظتی اصولوں پر لگایا جاتا ہے اور ہر سال ہزاروں افراد ہلاک ہوتے ہیں اس واقعے نے وزیراعظم شیخ حسینہ کی حکومت کو تیز رفتار ڈرائیونگ سے موت کا سبب بننے پر زیادہ سے زیادہ خیط کی مدت تین سے بڑھا کر پانچ سال کرنے کی منظوری دی اب دیجئے اظہار الحق کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہیں تلنگانا نیوز ٹوڈے اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ٹی نیوز اور دیکھتے رہیے ٹی این ٹی نیوز ہائنگی